اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خریے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیب چینل اور میرا نام ہے آمر جمیل دوستو اکثر آپ نے ہارس پاور یعنی کہ ایچ پی کا نام تو سنا ہی ہوگا جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو موٹر ہے یہ ایک ہارس پاور کی ہے دو ہارس پاور کی ہے یا پھر یہ جو انجن ہے یہ دس ایچ پی کا ہے دس ہارس پاور کا ہے تو دوستو الیکٹرکل یا میکینیکل کے اندر ہارس پاور کا کیا کونسپٹ ہے اور اس کو ہارس پاور یعنی کہ گھوڑے کی پاور سے کیوں تشبیح دی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہارس پاور ہوتی ہے ایچ پی اس کو ہارس پاور یعنی کہ گھوڑے کی پاور کیوں کہتے ہیں اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور ایک ایچ پی کے اندر ایک ہارس پاور کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ 746 وات ہوتے ہیں تو یہ 746 وارٹ اس میں کیسے آتے ہیں اور اس کو کیوں ہارس پاور کہا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے مختصر سے ویڈیو ہوگی اس سے یقیناً آپ کو جو ہے وہ کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو دوستو آج سے تقریباً 255 سال پہلے سن 1764 میں ایک سکوٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے میکینیکل انجینئر جن کا نام تھا جیمز وارٹ انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا سٹیم انجین ایجاد کیا تھا بنایا تھا جو کہ بھاب سے چلتا تھا اور یہ وہی جیمز وارٹ ہیں دوستو جن کے نام پر ہم الیکٹریکل پاور کا جو یونٹ ہے اس کو وارٹ رکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ فلانچیز کی پاور جو ہے وہ 10 وارٹ ہے 20 وارٹ ہے 100 وارٹ کا بلب ہے 30 وارٹ کا انرجی سیور ہے تو یہ جو وارٹ ہے یہ جیمز وارٹ کے نام کے اوپر جو ہے ہم اس کو وارٹ کہتے ہیں اب یہ جو جیمز وارٹ صاحب ہیں انہوں نے وہ سٹیم انجین ایجاد کر لیا بنا لیا تو اس کے بعد یہ ضرورت پیش آئی ان کو کہ یہ جو سٹیم انجین ہے اس کی پاور کیسے کلکولیٹ کریں یا پھر اس کی پاور کا کیا یونٹ ہونا چاہیے کہ یہ سٹیم انجین کتنی پاور پروڈیوس کر رہا ہے کتنی پاور دے رہا ہے تو اس مقصد کے لیے دوستو ان کے پاس ایک آئیڈیا آیا ایک خیال آیا کہ انہوں نے ایک گھوڑا یعنی ایک ہارس منگوایا اور اس ہارس یعنی گھوڑے کے ساتھ انہوں نے ایک پلی کی مدد سے پچتر کیجی یعنی کہ سیونٹی فائیو کلو کا وزن جو ہے وہ بان دیا اس پلی کی مدد سے اور اس گھوڑے کو انہوں نے آگے کی جانب چلایا یعنی کہ اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھوڑا چل رہا ہے تو اس کی جانب جب اس کو چلایا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا پچتر کیلو کا وزن سیونٹی فائیو کیجی کا وزن ایک سیکنڈ میں ایک میٹر تک اٹھا لیتا ہے یعنی کہ اس گھوڑے نے پچتر کیلو کا وزن ایک سیکنڈ میں ایک میٹر تک اس کو لفٹ کر لیا اٹھا لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی پاور اس گھوڑے کی لگی ہے اس پچتر کیلو کوئی وزن کو ایک میٹر تک اٹھانے میں ایک سیکنڈ میں اس کو انہوں نے نام دیا ون ہارس پاور اب اگلی چیز بتانے سے پہلے دوستوں میں آپ کو ایک بہت ہی انفارمیٹیو چیز بتاتا چلوں اس وقت فالو کیے جا رہے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ ایمپیریل ہے اور دوسرا جو سسٹم ہے وہ میٹرک سسٹم ہے ایمپیریل سسٹم کے اندر دوستو وزن کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاؤنڈ جس کو ہم ایسے ال بی میں لکھتے ہیں اور جو لیندھ ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے fit اور جو time ہے جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے second اسی طرح جو ہمارے پاس میٹرک سسٹم ہے اس میں وزن کا یونٹ ہوتا ہے کیجی یعنی کہ کلو گرام لمبائی کا یونٹ ہوتا ہے میٹر اور ٹائم کا یونٹ ہوتا ہے سیکنڈ تو آپ اس ہارس پاور کو دوستو دونوں طریقوں سے ویریفائی کر سکتے ہیں آپ اس کو میٹرک سسٹم سے بھی کر سکتے ہیں اور امپیریل سسٹم سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو میٹرک میں لیں گے تو آپ اس کو کیجی میں رکھ لیں اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ امپیریل میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے کہیں گے کہ یہ جو گوڑا ہے یہ پانچ سو پچاس پاؤنڈ کا وزن ایک سیکنڈ میں ایک فٹ تک جتنی پاور سے لفٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک ہارس پاور اور اگر آپ اس کو میٹرنگ میں کرنا چاہیں تو پھر آپ یوں کہیں گے اس کی دیفینیشن یوں بنائیں گے کہ ایک گھوڑا پچتر کلو کا وزن ایک میٹر تک اٹھانے میں ایک سیکنڈ میں جتنی پاور خرچ کرتا ہے جتنی پاور لگاتا ہے اس کی اس پاور کو کہتے ہیں ون ہارس پاور یا پھر ایک ایچ پی تو یہاں پہ دوستو اگر آپ میٹرک سسٹم کے اندر ہارس پاور کو کلکولیٹ کریں گے تو پھر آپ کی ون ایچ پی جو ہے ایک ہارس پاور وہ بنے گی 735 وارٹ کی اور اگر آپ امپیریل سسٹم کو فالو کرتے ہیں امپیریل سسٹم کے اندر ہارس پاور کی کلکولیشن کرتے ہیں تو پھر آپ کی ایک ہارس پاور آئے گی تقریباً 746 وارٹ تو دوستو اس گھوڑے کی مدد سے اس سارے ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے بعد جیمز وارٹ صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جیسے اس گھوڑے نے 75 کلو کا وزن ایک میٹر تک ایک سیکنڈ میں اٹھایا ہے بلکل ایسے ہی اس گھوڑے کی جگہ اگر وہ سٹیم انجن لگا دیں اپنے اس انجن کو جو انہوں نے بنایا ہے اس کو کنیکٹ کر دیں تو وہ جو انجن ہے وہ بھی 75 کلو کو ایک میٹر میں ایک سیکنڈ تک لفٹ کر لے گا اٹھا لے گا تو انہوں نے کہا کہ جتنی پاور اس گھوڑے کی ہے اتنی ہی پاور اس سٹیم انجن کی ہے اور اس چیز کو انہوں نے ویریفائی کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو اس سٹیم انجن کا جو پاور کا یونٹ تھا وہ رکھ دیا ایچ پی یعنی کے ہارس پاور تو چلی اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ون ایچ پی یعنی کے ایک ہارس پاور کے اندر سات سو چیلیس وارٹ جو ہے وہ کس طرح سے آتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راؤنڈ فگر میں لکھا گیا ہے سیونٹی فائیو کیجی ویٹ لیکن یہ ایکچوال میں سیونٹی فائیو نہیں تھا یہ تھا سیونٹی فور پوائنٹ سکس کیجی تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ میٹرک سسٹم میں جو ویٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے سیونٹی فور پوائنٹ سکس کیجی جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے نیوٹن کے اندر یعنی کے امپیریل سسٹم کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلو کے اندر ایک کیجی کے اندر تقریباً نائن پوائنٹ ایٹ نیوٹن ہوتے ہیں تقریباً دس نیوٹن ہوتے ہیں تو اس کو نیو فور پوائنٹ سکس ملٹی پلائی بائی ٹین کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا تقریباً سات سو چیلیس نیوٹن اس کے بعد جو فیزکس میں پاور ہوتی ہے دوستو اس کا فارمولہ ہوتا ہے ورک ڈن پر یونٹ ٹائم یعنی کے ایک سیکنڈ کے اندر جتنا بھی ورک ہوا ہے اس کو ہم پاور کہتے ہیں اور جو ورک ڈن کا فارمولہ ہے دوستو وہ ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ اپان ٹائم تو میں اس ورک ڈن کی جگہ پہ اس کا جو فارمول اس کو لکھ لیتا ہوں ف انٹو ڈی ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم اب آپ نے دیکھا کہ جو ایف تھی ہمارے پاس جو نیوٹن میں تھی جو فورس تھی جس کو ہم ویٹ میں بھی لے رہے ہیں وہ تھی تقریباً سات سو چیلیس ڈسپلیسمنٹ تھا ہمارا جو ڈسنس کور ہوا وہ تقریباً ایک میٹر اور جو ٹائم ہمارا ہوا وہ تقریباً تھا ایک سیکنڈ یعنی کے ایک سیکنڈ کے اندر اس گھوڑے نے یا پھر انجن نے ایک میٹر تک سات سات سو چیلیس نیوٹن کی فورس لگائی یا پھر سیونٹی فور پوائنٹ سکس کیجی کا جو وزن ہے اس کو لفٹ کیا اس کو اٹھایا تو اگر آپ اس کو سالو کریں اس کو آپ اس میں ملٹیپلائی کریں تو یہ ٹوٹل آ جائے گا تقریباً سات سو چیلیس وارٹ اب چونکہ ہم پیچھے پاور لے رہے ہیں تو اب اس کا جو یونٹ بنے گا دوستو وہ بنے گا وارٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ جو ایک ہارس پاور ہوتی ہے ایک ایچ پی ہوتی ہے اس میں تقریباً آپ کے ہوت وارٹ تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوستو کہ اگر دو ہارس پاور کی موٹر ہے یعنی کہ دو ایچ پی کی تو ایک ہارس پاور میں ہوگے سات سو چیلیس اور اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کرنے تو یہ تقریباً آپ کے پاس آنسر آئے گا چودہ سو بانوے وارٹ یعنی کہ ایک دو ہارس پاور کی جو موٹر ہوتی ہے وہ تقریباً چودہ سو بانوے وارٹ کی ہوتی ہے اور اگر دوستو اس سے آپ نے ایمپیر نکالنے ہو یعنی کرنڈ نکالنے ہو تو اس کو آپ سمپل جو ہے وہ وولٹے سے ڈیوائیڈ کرنے تو اس سے آپ کی کرنڈ بھی نکالاتی ہے یہ یقین ہے دوستو امید نہیں ہے کہ آج کی یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہارس پاور کیا ہوتی ہے ایک ہارس پاور میں سات سو چیلیس وارٹ کیسے آتے ہیں اور اس کے بعد ہارس پاور کو ہارس پاور کیوں کہتے ہیں اس کو گھوڑے کی پاور سے کیوں تشبیح دیتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپن کہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی الیکٹیکل سے جوڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کریں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹیک کو سبسرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے وہ ضرور پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت سا خدا حافظ